بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نے آئے دنائے والا ہے پیارے بچوں ہم بائیو ڈائیورسٹی چیپٹر 3 کے کوئسٹین آنسر کر رہے ہیں اور آج ہم اس میں شارٹ کوئسٹین کریں گے آج کا جو ہمارا کوئسٹین ہے وہ ہے کانزرویشن آف بائیو ڈائیورسٹی ان پاکستان پاکستان میں کیا کیا اقدامات ہو رہے ہیں بائیو ڈائیورسٹی کی کانزرویشن کے لیے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کانزرویشن کس کو کہتے ہیں پریونشن آف ویسٹ فل یوز آف آر ریسورس کسی بھی جو وسائل ہیں ان کا زائع ہونے سے ان کو بچانا منی نان گورنمنٹ آرگنیزیشن ان والد ان بائیو ڈائیورسٹی کانزرویشن بہت ساری جو نان گورنمنٹ آرگنیزیشن ہے وہ اس میں ان والد ہیں امانگ دیم آر ورڈ وائیڈ فنڈ فار نیچر پاکستان اس میں ورڈ وائیڈ فنڈ ہے اس کے علاوہ انٹرنیشنل یونین فار کانزرویشن آف نیچر ہے یہ بھی انٹرنیشنل ایجنسی ہے اور پاکستان وائیڈ لائیف کانزرویشن سٹریٹیجی اب ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ انٹرنیشنل یونین فار کانزرویشن آف نیچر یہ کیا چیز ہے یہ جو ہے یہ بھی نان گورنمنٹ آرگنیزیشن ہے یہ نائنٹین فورٹی ایٹ میں اس کو اسٹیبلش کیا گیا آئی یو سی اینڈ is the world's largest global environmental organization یہ عالمی محولیاتی ارگنیزیشن میں دنیا کے سب سے بڑی ارگنیزیشن ہے اور اس کے میمبر ارگنیزیشنز in 160 کنٹریز ایک سو ساٹھ کنٹریز ملکوں میں اس کے میمبرز ہیں the leading provider of the latest knowledge about biodiversity with more than 11,000 experts and scientists اس کا سب سے بڑا کام جو ہے یہ knowledge disperse کرتی ہے اور اس کے پاس 11,000 سے زیادہ scientists ہیں the only environmental organization with official observer status at the United Nations General Assembly یہ واحد محولیاتی تنظیم ہے جس کا official observer status ہے at the United Nations اقوام متحدہ کی General Assembly میں پھر دوسری بڑی organization ہے World Wildlife Fund اس کا جو یہ مختلف ملکوں میں operate کرتی ہے پاکستان میں بھی اس کی برانچ ہے اور یہ جو ہے یہ قائم کی گئی جو ہے وہ 1961 میں اور it is international non-government organization اور جو ہے اس کا کام بھی nature کو preserve کرنا ہے to biodiversity جو ہے اس کی حفاظت کے لیے اقدامات کرتی ہے کیا اقدامات کرتی ہے یہ protecting endangered species وہ species جن کی نابید ہونے کا خطرہ ہے ان کو protect کرتی ہے improving the methods of agriculture decreasing the threats on wildlife and the environment یہ لوگوں کو بہتر agriculture کے طریقے سے کھاتی ہے جس سے wildlife بھی متاثر نہ ہو اور محول بھی fighting climate change اور climate change کو کے خلاف عملی اقدامات کرتی ہے پھر ہے national conservation strategy یہ حکومت پاکستان کی national conservation strategy ہے جس میں انہوں نے عالمی organization کے ساتھ مل کر جو ہے وہ کچھ معایدے کی ہیں اس میں سے ایک معایدہ کیا ہے united nations conventions to combat desertification پاکستان signed the convention in 1997 اب desertification کس کو کہتے ہیں desertification refers to the process of degradation of economically productive land in dry areas جو زمین ہے اس کا dry ہو جانا اس سے کچھ پھر اٹھتا نہیں ہے combat کہتے ہیں take actions to reduce or prevent something bad or undesirable یعنی کچھ عملی اقدامات کرنا پیارے بچوں اللہ تعالی نے قرآن کی میں فرمایا کہ اللہ نے کسی بھی مخلوق کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا اللہ پاک ہے قیامت کے دن ہمیں دوزت کے عذاب سے بچانا تو جو بھی اگر ہم protect نہیں کریں گے بائیو ڈیویسٹی کو تو ہم اپنے لئے خود ہی مشکل میں پڑ جائیں گے اور ہم اللہ سے دنیا میں رہتے ہوئے ایسے کام کرنے چاہئے کہ اللہ ہمیں آخرت میں دوزت کے عذاب سے بچائے ہم ہر نماز میں اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں اہد نصر و عقل مستقیم لیکن عملا ہم جب عملی زندگی میں آتے ہیں تو ہم جھوٹ کا رستہ اختیار کرتے ہیں کیونکہ سیدھا رستہ ایک ہے وہ سچ کا رستہ ہے آئیں آج سے عید کریں کہ ہم کسی معاملے میں بھی جھوٹ نہیں بولیں گے جب آپ بڑے ہوکے آپ نے عملی زندگی میں قدم رکھنا ہے آپ نے بزنس کرنا ہے آپ کسی آفیس میں کام کروں گے تو آج سے اس کی پریکٹس شروع کرو کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا اور اس پر اوپر قائم رہنے کے لئے ضروری ہے کہ قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھنا شروع کریں کیونکہ اللہ ہی ہدایت دیتا ہے پھر ایک اور پروجیکٹ ہے The Himalian Jungle Project has worked since 1991 with local communities in the Plas Valley situated in two districts Kohistan and Batgram of Northwest Frontier KPK میں جو ہے Himalian Jungle Project شروع کیا گیا 1991 میں پھر اس کے بعد Conservation of Biodiversity Suleiman Range بلوچستان سلیمان پہاڑی علاقہ بلوچستان میں اس میں جو ہے وہ پروٹیکشن کے لئے کام شروع کیا گیا Koh Suleiman Mountains contain words largest pure چلغوزہ فورسٹ جو پائن نرس کے جنگلات ہیں وہ یہاں پہ ہوتے ہیں Worldwide Fund پاکستان ایڈیشیٹیڈ conservation work in 1992 یہاں پہ 1992 میں conservation work شروع کیا گیا پھر ایک northern area conservation project ہے اس میں WWF کے تعاون سے جو endangered species ہیں ان کے اوپر hunting بین لگایا گیا کہ آپ ان کو شکار نہیں کر سکتے پھر conservation of migratory birds in chitral migratory birds chitral میں آتے تھے اور ان میں سے دس لاکھ میں سے دو لاکھ پرندے مارے جاتے ہیں تو ان کی ہنٹنگ کے اوپر بین لگایا گیا WWF has been successful in implementing a hunting بین by enhancing conservation of migratory birds پھر conservation of chitral marco آپ کو بتا ہے کہ marco پاکستان کا قومی جانور ہے اور only 2500 individuals thought to be left in پاکستان major danger is illegal hunting اور اس کی بیج deforestation اس کے اوپر بین لگایا گیا WWF کے تعاون سے پھر 1000 ganji chitral national park کا area مقصوص کیا گیا in marco کی حفاظت کے لیے ban on games in which beers are used پہلے پاکستان میں بہت زیادہ common تھا beers کو پکڑ کے انہیں games کے لیے use کیا جاتا تھا لیکن اب اس پہ بھی ban ہے امید آپ کو لیسن پسند آیا ہو کا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو لائی کو لائی شیئر کون آپ ڈیو